تحریک انصاف کے چڑیا گھر کا دروازہ کھلا اور آمر لیاقت حسین اٹھکلیاں مارتا ہوا کسی لنگور کی طرح اندر داخل ہو گیا یہ دروازہ پہلے بھی کھلتا رہا ہے آئندہ بھی کھلتا رہے گا مجھے لگتا ہے یہ دروازہ اب ساہر لودی پر بھی کھل جائے گا اور شاید عمران خان اب آمر لیاقت کے بعد ساہر لودی کو اپنی گود میں بٹھا کر لوگوں سے ووٹ مانگ رہا ہو خان صاحب میں آپ کو ووٹ تو دوں گا پر اب آپ میرے دل سے اترتے جا رہے ہیں میرے لیڈر نہیں رہے آپ آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے اب آپ کبھی پیرنی کے چکر میں کبھی مریدنی کے چکر میں کبھی کسی چکر میں کبھی کسی چکر میں ہم نے پہلے ہی آپ کے نا جانے کتنے سکینڈل برداشت کر لیے ہم نے پہلے ہی آپ کی ان حرکتوں کو بہت سہا ہے خان صاحب آپ مزید نہ کریں یہ بیوکوفیاں آپ جائیں جا کر بٹھا لیں جا کر ناصر خان جان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں عمران خان پریس کانفرنس کرتے ہوئے ناصر خان جان کے ساتھ اور ناصر خان جان عمران خان کی پریس کانفرنس کے دوران لائیو گاجر اور مولیاں خود بھی کھاتے ہوئے اور عمران خان صاحب کو بھی گاجر مولیاں کھاتے ہوئے دکھا رہے ہیں اور جناب ریٹنگ مل رہی ہے اس کو بڑی ریٹنگ ملتی ہے خان صاحب عمر لیاقت اکیلے کو ریٹنگ نہیں ملتی یہ قوم عمر لیاقت کے علاوہ ناصر خان جان جیسے لوگوں کو بھی ریٹنگ دیتی ہے بھولا ریکارڈ اس قوم کا ہیرو ہے آپ اکیلے ہیرو نہیں ہیں امران خان صاحب بھولا ریکارڈ بھی ہمارا ہیرو ہے ذرا اس کا ریکارڈ بھی ملاحظہ فرما لیجئے کس قسم کے لوگوں کو ہم لوگ ریٹنگ دے کر ریٹنگ کنگ بنا دیتے ہیں اور وہ جو لاہور کا ڈانسر لیجنڈ اس کو بھی نموان خان ایک پریس کانفرنس خان صاحب رکھ لیں منارے پاکستان پر وہاں ناصر وہ لیجنڈ نموان خان کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لیں وہ ڈانسر کو اس کو بھی بڑی ریٹنگ ملتی ہے آپ نے عمر لیاقت کی ریٹنگ دیکھی ہے آپ نے نموان خان جان کی ریٹنگ نہیں دیکھی اس کو بٹھا لیں خان صاحب فیصلہ باد کے لڑکوں کو آواز دے لیتے فیصلہ باد کے لڑکے آ جاتے یقین کیجئے ہم آپ کو وہ ریٹنگ لے دیتے اس عمر لیاقت حسین سے بھی زیادہ ریٹنگ لے دیتے مگر آپ نے ایک لنگور کو اپنی پارٹی میں رکھ لیا ایک ایسا بہودہ شخص جس کو تمیز نہیں ہے کہ کھایا پیا کیسے جاتا ہے جو بتمیز انسان ٹیلیوین کے لائف شوز میں کھانے پینے کی چیزوں کی توہین کرتا ہے اس کو دیکھ کر نفرت آتی ہے خان صاحب اپکائیں آتی ہیں آپ کبھی عمر لیاقت حسین کے ویڈیوز کے نیچے پاکستان کی عوام کی رائے ہی پڑھ لیتے پاکستان کی عوام کتنے برے طریقے کے ساتھ اس کو ٹریٹ کرتی ہے وہ موسٹ ہیٹیڈ پرسنیلٹیز میں سے ایک ہے جو سوشل میڈیا پر ہیٹ کیا جاتا ہے جن کو خان صاحب کو خان صاحب آپ نے ایک نئی سوچا ان بارے میں اب ساہر لوڈی کو دیکھ لیں اس کی بھی تو ہیٹ ہی چلتی ہے اس کی ساری ریٹنگ جتنی بھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی ہیٹ کے اوپر ہے جتنی لوگ اسے گالیاں دیتے اتنا ہی وہ پاپولر ہوتا ہے ناصر خان جان نے بھی یہی راز پایا کہ لوگوں کی گالیاں کھاؤ بےہودہ حرکتے کرو اور نمان خان جان دل لیجنڈ اس طرح کے پتہ نہیں بھولا ریکارڈ اور نہ جانے کتنے کتنے اور نام ہیں مگر فیصلہ باد کے لڑکوں نے ایسا کوئی راستہ نہیں چنا خان صاحب ہم سینسٹیو ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں آپ ہمارے لیڈر ہیں آپ کو بے شک مجھے نہیں پتا میں شاید آپ کو ووٹ آپ کو ہی دوں مگر میں اب آپ کے ساتھ کھڑا ہونا پسند نہیں کرتا ہوں اب آپ میرے لیڈر مجھے نہیں لگتے ہیں آپ بڑی عجیب سی حرکتیں کر رہے ہیں خان صاحب ایسے لگتا ہے جیسے آپ بھوکے ہو گئے ہیں کہ آپ کس کون سی بھوک ہے یہ نہ ملے گا اقتدار کوئی بات نہیں کم سیٹے مل جائیں گی مگر یہ کون سی بھوک ہے کہ دنیا جہان کا کرپٹ انسان آپ اپنے ساتھ بٹھا لے اچھا نہیں لگتا ہے آپ کو اس لیے لائک کرتے ہیں کیونکہ آپ کرپٹ نہیں ہیں مگر اگر آپ کے چاروں جانب سر کرپٹ لوگ بیٹے ہوں گے تو پھر ہم کیسے سکون ہمیں آپ پر کیا اعتماد رہ جائے گا جو کرپشن میں انوالو نہ ہوں خان صاحب اور بھی کتنے نام ایسے ہیں جو آپ کی پارٹی میں اس وقت ہیں جن کو میں نہیں نام لینا چاہتا کیوں نام لوں مجھے کیا ضرورت ہے میری حیثیت کیا ہے مگر آپ کو بھی پتا ہے کون کون کرپٹ ہے مگر آپ رکھ رہے ہیں فیصلہ بات سے بھی ابھی آپ نے ایک متنازع شخصیت کو رکھا ہے جن کا میں نام نہیں لے رہا مگر فیصلہ بات ہی سمجھتے ہیں کہ کس کو آپ نے اپنی پارٹی میں لیا جو پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف میں آئے خان صاحب کیوں خان صاحب آپ گندوں کو بھی لے لیں گے ڈاکوں کو بھی لے لیں گے اپنے ساتھ چوروں ڈاکوں گندوں کرپٹ لوگوں کو آپ اپنے ساتھ لے لیں گے اور کہیں گے کہ میں کرپ نہیں ہوں اس لیے مجھے ووٹ دو خان صاحب جب آپ حکومت کریں گے حکومت میں آئیں گے یہی گندے وزیر ہوں گے آپ کے یہی عمر لیاقت حسین کراچی سے تحریک انصاف کی نمائندگی کریا اور کون سے چہرے ہیں آپ عمر لیاقت حسین کو کہہ رہے ہیں کہ وہ یوت ہے خان صاحب وہ یوت ہے وہ بڑھا کھوسٹ اس کو بولا خضاب لگانا بند کر دے خضاب لگانا چھوڑ دے یقین کیجئے وہ بڑھا کھوسٹ سارے بال سفید ہیں آپ کہہ رہے ہیں اسے ساتھ بٹھا کر کہ وہ یوت ہے خان صاحب آپ فنی جوک بھی کرتے ہیں میں نے تو کبھی آپ کو اس موڈ میں نہیں دیکھا مجھے بہت ماز ہے سر اگر خان صاحب امران صاحب اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ لے میں آپ کو اس قوم کا ہیرو مانتا ہوں میں آپ کو اس قوم کا موسن سمجھتا ہوں میں آپ کو بہت ساری حیثیتوں سے آپ کی عزت کرتا ہوں میں آپ کو تنقید کر رہا ہوں کیونکہ آپ ایسے لوگوں کو لے رہے ہیں جو لوگ ہن کی اس سوسائیٹی اس معاشرے میں عزت نہیں ہے سر ہم نہیں چاہتے ہیں یہ تو میں اپنے مجھے تھوڑا جذباتی ہو رہا ہوں لیکن میں اپنے اس بلوگ کو ختم کر رہا ہوں خان صاحب ان آنسوں کے ساتھ اور وہ لوگ جو تنقید کرنا چاہتے ہیں کھل کر تنقید کر لیں آپ ہم لوگوں نے سیکھا ہی کیا ہے ایک دوسرے پر تنقید کرنا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا گالیاں دینا مگر میرا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اگر ایجنڈا ہوتا تو بہت امیر تنین صحافی ہوتا لفافے لینے والا نہیں ہوں میں بندہ میں اپنی ملک اور اپنی ذات اور اپنے کردار کی عزت رکھنے والا انسان ہوں آپ سے اجازت چاہتا ہوں میری بات سمجھ میں آئے تو شیر ضرور کریں اس پر اور کمنٹ ضرور کریں شکریہ